بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی پسل کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو میں ہوں آپ کی کوکنگ گوست سویرا سجاد جو آپ کے لئے لے کر آتی ایوان پکوان چینل کی طرح سے بہت ہی مزے کے ٹیسٹی یمی اور سویٹ اور بہت ہی آسان ریسپی تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا ہے اور اچھے اچھے کمنٹس کرنا ہے جو ویڈیو پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے ان کو مل سکیں ان کی اس کی نوٹیفکیشن تو آج کی ہماری ریسپی ہے اڈے کا پراتھا جو بہت ہی آسان اور ایزی طریقے سے اور بہت ہی سوفٹ اور جلتی بننے والا بینہ آٹا گندے بینہ روٹی کو بھیلے ہم یہ ریسپی بنائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے میں نے پہلے وہ مکسنگ بھول لیا ہے تو ایک کپ میں نے یہ میدہ لیا ہے تو یہ ہم اس میں چھان لیں کہ میدے کو اچھی طرح سے اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ چھاننا ضروری ہے کیونکہ ویڈیو کنکر بغیرہ نہ ہو تو اس لیے اس کو پہ ہم چھان لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے واٹ ٹی سپون میں نے ریڈ دڑا میرچ لیا ہے یہ ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اور ہارف ٹی سپون نمک یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ون ٹی سپون Anyas یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بریق میں نے چوب کیے ہوئے ہیں اور ون ٹی سپون شیملہ میرچ یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے 1 تی سپون یہ جنجر میں نے لیئے اس کو بریک میں نے اکتنگ کیا ہوا یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ 1 تی سپون بریک ہے سبز مرچ یہ بھی ہم اس میں ایٹ کرتے ہیں 1 تی سپون ایٹ مارٹر ہے یہ بھی ہم اس کے اندر کتنگ کیا ہوا بریک یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ون ٹی سپون یہ ریڈ گاجر میں نے لیے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون یہ میں نے لیے سبز پیاس کے پتے یہ بھی بری کٹنگ کر کے اس میں ڈال دیں گے تین انڈے میں نے لیے تو اس کو بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم وک سے اس کو اس طرح مکس کر لیں گے تھوڑا سا مکس کریں گے پھر اس کے اندر جو ہم ہے پانی ایڈ کر دیں گے اپنے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے ایک دام آپ نے اس میں پانی نہیں ایڈ کرنا کیونکہ یہ اگر ہم سارا پانی اس میں ایک دفعے ایڈ کر دیں گے تو بیٹر ہمارا پتلا ہو جائے گا اور پھر انڈے کا جو پراتا ہے صحیح طریقے سے پیاد نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس کی کنسٹینسی اس طرح کی ہے کوچھ تو میں نے اس میں ایک چمر جو ہے لیمو کا رس دھال دیا ہے اور پھر ہم اس کو اس طرح مکس کرنے کے بعد اس کو ہم دس منٹ کا سٹے دے دیں گے یہ دیکھ رہے ہیں کنسٹینسی اس کے آپ کے سامنے کی اس طرح کی اس طرح کا آپ کا بیٹر ہونا چاہیے دس منٹ کے بعد میں نے یہ پرائی پین لیا ہے اس کو میں نے پرائی سے اس طرح گریس کر لیا ہے چاروں طرف سے آئل سے اس طرح کرنے سے پھر پراتا ہمارا اچھے سے پیار ہوگا اور نیچے ہی لگے گا نہیں تو جہاں یہ دیکھیں تبا ہمارا گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آپ نے فلیم کو میٹی ہمیں رکھنا ہے زیادہ ہائی نہیں کرنا تو یہ دیکھیں فرائی پین ہمارا جو ہے گرم ہو گیا ہے تو اب ہم نے جو بیٹر تیار کیا تھا پراتے کے لیے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو اب یہ پراتہ ضرور بنائیے گا لنچ بوکس کے لیے بچوں کے لیے برے پاسٹ کے لیے بہت ہی نرم سوفٹ اور یمی بنتا ہے یہ اور یہ دیکھیں اس طرح میں نے چاروں طرف سے اس کو روڈیر کر لوں گے تاکہ بیٹر ہے جو چاروں طرف سے اچھی طرح لگ جائے اور صحیح طریقے سے پراتہ ہمارا تیار ہو تو ہم اس طرح تھوڑا تھوڑا چاروں طرف سے اس کو اٹھا لیں گے تاکہ یہ پھر ہمیں اٹھانے اس کے جو سائٹ پلٹنے میں ہمیں آسانی ہو تو اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے تو کتنا ایزی ہے بنانا یہ والا پراتہ اور بہت ہی آسان ہے اور بنتا بہت مزیک ہے تو اب میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا آویل لگا دی ہے تو یہ دیکھیں جی پراتہ انڈے کا بن کے ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم پھر دوسرا پراتہ تیار کریں گے اور پھر ہم اسی طرح ہی برش سے ہم کو اس جو ہے فرائی پین اس کو گریس کریں گے پھر کو ہم اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور یہ ہمارا دوسرا پراتہ جو ہے ہم تیار کر لیں گے اسی طرح ہی آپ نے سارے پراتہ تیار کر لینے ہیں بہت ہی آسان ہے ایزی ہیں اور بہت ہی مزیکے بنتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ میں پھر اس کے اندر ڈال رہی ہوں تو پھر اس کو روش ڈیٹ کریں گے اس طرح یہ تاکہ چاروں طرف سے ایکول پراتہ ہمارا بن کے تیار ہو اس کے سائیڈ کو اب ہم چینج کریں گے آپ نے بھی اسی طرح ہی سارا جو ہے میتھڈ جو آپ نے اپنانا ہے تو انشاءاللہ آپ نے بھی جو ہے پراتے ہندے کے بہت ہی مزے کے سوفٹ نرم اور ٹیسٹی بنیں گے تو بیورس یہ دیکھیں میں نے سارے پراتے تیار کر لیے ہیں تو اب میں آپ کو اس کی فائدل لکھ دکھا تھی کس طرح کا پراتہ ہمارا تیار ہوا یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی اتنے مزے گئے ہیں کہ آپ جب بنائیں گے تو آپ روزانہ اس کو بنانا شروع ہو جائیں بہت ہی مزے کے بانتے ہیں اور سوفٹ بھی اتنے زیادہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں ان کو دبا رہی ہوں تو کتنے سوفٹ ہے اور نرم ہے تو بھی برس اگر آپ کو یہ میرا طریقہ پسند ہے تو چینل کو پلیز سسکرائب شیئر لائک اور اچھے اچھے کمینٹس کریں جو چینل پہ لیں ہیں وہ بھی چینل کو ضرور سسکرائب کریں تو اپنی ہوسٹ سویرا سجاد کو دیجئے اجازت اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹھیک ہے اللہ حافظ